بسم اللہ الرحمن الرحیم خریت کی شرط پر گفتگو ہونے والی ہے زکاة کا وجوب زیر بحث ہے وجوب زکاة کی شرائط کیا ہے اس درس میں خریت اور آزادی کی شرط جو وجوب زکاة میں لگائی جاتی ہے اس پر گفتگو ہوگی متعلقہ مسائل اور فروات بھی بیان ہوں گے غلام کی ملکیت کا مسئلہ ذکر بحث ہوگا اور محجور تصرف افراد کا بھی بیان آئے گا غلام اور کنیز کی انواع و اقسام اور ان کا مفہوم اور ماہیت بھی بیان ہوگی زکاة کے حوالے سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی اس کا دوسرا درس ہے تو یہ خلاصہ ہو گیا کہ زکاة فروع دین میں سے ہے اور اس کا وجوب ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا جو منکر ہو اس کے علم اور اس کے وجوب کو جانتے ہوئے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے چونکہ اس طرح اس کا زکاة کا انکار کرنا نبوت اور رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کا تقزیب لازماتی ہے زکاة لغت میں دو معنوں میں ہوتا ہے ایک ہے نمو اور نشو نما پانے کے معنے میں جیسا کہ قرآن میں آیت ہے ذالک ازکا لکم و اطحر یعنی ان چیزوں سے یہ تمہارے لیے نشو نما دینے والا ہے اور پاکی ذا کرنے والا ہے دوسرا طہارت اور پاکی کے معنی میں ہوتا ہے جیسا کہ آیت میں ہے اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَقِيَّةًا یعنی آپ نے پاک نفس کو قتل کیا ہے یعنی بے گناہ شخص کو قتل کیا ہے شریعت کی نگاہ میں ذکاة سے مراد مال کا وہ خاص حصہ اور سہم ہے جو نساب تک پہنچنے کی صورت میں مال و دولت رکھنے والے افراد کے مال سے خاص حصہ فقراء اور دوسرے متعین معین شدہ جو ہیں ان کے لیے لیا جاتا ہے ان سے اور یہ پہلے معنی سے بھی سازگار ہے چونکہ زکاة جب دی جاتی ہے تو اس سے مال میں برکت آتی ہے نشوہ نماء آتی ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے بھی یہ سازگار ہے چونکہ جب انسان اپنے مال کی زکاة نکال لیتا ہے تو اس سے اس کا مال معنوی اور باطنی کسافتوں سے پاک ہو جاتا ہے چونکہ یہ مال لوگوں کے مختلف لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے اس میں راد مظالم اور باقی جو ہیں مختلف معنوی کسافتیں خیانت اسراف تبذیر ہو سکتی ہے تو جب اس کی زکاة نکال دی جاتی ہے تو یہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے اور یہی معنی زکاة کے سادات بنی حاشم پر حرام ہونے کے ساتھ بھی سازگار ہے چونکہ کہا گیا ہے کہ یہ ہاتھوں کی میل کچیل ہے اور میری جو آل ہے اس پر میل کچیل لوگوں کی حرام قرار دی گئی ان کے لئے خمس ہوتا ہے قرآن کے دسویں پارے کے شروع میں آیت موجود ہے جس میں خمس کو واجب کیا گیا ہے پس زکاة مال کو پاک بھی کرتی ہے اور مال میں نشو نماء اور برکت بھی عطا کرتی ہے اور زکاة کی دو قسمیں ہیں ایک ہی سمیں زکاة مال ایک ہی سمیں زکاة بدن جسے زکاة فطرہ بھی کہتے ہیں تو ٹوٹل جو بحثیں ہیں شر علومہ میں زکاة کی ان کو چار فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے ظہران چوتھی جو فصل ہوگی وہ زکاة فطرہ اور زکاة بدن کے بارے میں ہوگی زکاة مال کے بارے میں تین فصلے ہیں پہلی فصل میں زکاة مال کے وجوب کی شرائط کی گفتگو ہو رہی تھی پہلی شرط یہ تھی اور دوسری کہ انسان آقل اور بالغ ہوگا تو اس کے مال میں زکاة واجب ہوگی اگر بچہ ہو یا مجنون ہو تو اس کے مال میں زکاة واجب نہیں ہوتی اس کی تمام بحثیں گزر چکی ہیں اس درس میں زیادہ جو باعث ہوگی وہ حریت اور آزادی کی شرط بھی ہوتی ہے جو شخص زکاة دینا چاہتا ہے تو وہ آزاد ہونا چاہیے الحر کا لفظ سمال کیا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر غلام ہوگا یا کنیز ہوگی جو خود انسان جو ہوتا ہے وہ کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے ظاہراً اقوام متحدہ کی طرف سے قرارداد پاس ہونے کے بعد غلامی کا دور ختم ہوا تھا نہیں تو سابقہ صدیوں میں غلام اور کنیز ہوتے تھے یعنی کچھ لوگ جن میں شرائط ہوتی تھی ان کو وہ ذر خرید غلام کہتے تھے تو اگر ذر خرید غلام ہو تو اس کے مال میں زکاة واجب نہیں ہوتی اگرچہ کہ ہم قائل ہو جائیں کہ وہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے چونکہ اختلاف ہے فقہ کے اندر کہ آیا غلام اور کنیز اگر خود سے کچھ محنت کر کے مال کماتے ہیں تو وہ ان کا جناب علی اپنا مال شمار ہوتا ہے ان کی ملکیت میں ہوتا ہے یا وہ بھی مالک کا مال ہوتا ہے چونکہ خود انسان کسی اور کی ملکیت میں ہے تو جو مال اس نے کمایا ہے یا کسی نے اس کو حدیہ کیا ہے تو آیا وہ اس کی ملکیت میں ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں اگرچہ دو قول ہیں لیکن جو ہے اگر اس کے مال کی ملکیت کے قائل بھی ہو جائیں تو بھی اس کے مال میں زکاة واجب نہیں ہوگی کیوں چونکہ جناب علی وہ اپنے مال میں تصرف کا حق نہیں رکھتا اگر ہم قائل ہو جائیں کہ جو غلام ہوتا ہے یا کنیز ہوتا ہے اگر وہ خود مال کماتے ہیں یا کچھ اس کو حدیہ ہوتا ہے اگر قائل ہو جائیں کہ وہ اپنے مال کے مالک ہوتے ہیں تو بھی وہ اپنے مال میں ازادانہ تصرف نہیں کر سکتے اس میں ایک اور شک نکلتی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ مالک اسے اپنے مال میں تصرف کرنے کی اجازت دے دے تو اس کے مال میں زکاة واجب ہوگی نہیں پھر بھی اس کے مال میں زکاة واجب نہیں ہوگی چونکہ جو اس کو تصرف کا حق دیا گیا ہے ایزن دیا گیا ہے مولا اور اس کے مالک کی طرف سے وہ متزلزل ہوتا ہے عارضی ہوتا ہے مستقل اسے حق کے تصرف حاصل نہیں ہوتا تو واضح سی بات ہے کہ اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی ظاہران شرط ہے جب اساسی اور بنیادی شرط ہے کہ اگر غلام ہو یا کنیز ہو تو اس پر زکاة واجب نہیں ہوتی تو یہ ساری اس کی فروات اور مسائل ہیں اچھا اس کی بہت سی انواع و اقسام بھی ہوتی ہیں تو جتنی بھی اس کی اقسام ہیں ان سب پر زکاة واجب نہیں ہوتی چاہے وہ محض غلام ہو یا پھر مبعض ہو یا پھر اس کی باقی اقسام ہوں تو محجور اور تصرف افراد میں سے غلام بھی ہوتا ہے چونکہ اس کو مستقل طور پر اپنے مال میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو یہ جو محجور اور تصرف افراد ہوتے ہیں ان میں شمار ہوتا ہے وہ نابالغ اور مجنون اور جیس کا کرزہ بہت زیادہ ہو چکا ہو تو پھر وہ بھی جو ہے اپنے مال میں ازادہ نہ تصرف نہیں کر سکتا اس کو توضیع المسائل میں یا باقی جو کتابیں ہیں کتاب الحجر میں بیان کیا جاتا ہے ممنوع تصرف افراد میں ذکر کیا جاتا ہے تو اگر عبد جو ہے وہ اپنے مال میں تصرف کا حق نہیں رکھتا مولا کی اجازت کے بغیر اور اپنے مالک کی اجازت کے بغیر تو پھر اس پر ذکاة واجب نہیں ہوگی اگر مولا اسے اجازت بھی دے دے تو بھی وہ ذکاة واجب نہیں ہوگی چونکہ اجازہ جو اس پر ہے وہ متزلزل ہے جیس وقت مولا اور آکچا ہے اس کو واپس لے سکتا ہے اب اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ کون سی قسم ہو غلام اور کنیز کی عبارت کے زمان میں بیان کیا جائے گا الحر فلا تجب علی العبد ولو قلنا بملکہی حر اور آزاد ہونا چاہیے جیس پر ذکاة واجب ہوتی ہے فلا تجب علی العبد غلام پر ذکاة واجب نہیں ہوتی ولو قلنا بملکہی اگرچہ ہم قائل ہو جائیں کہ اگر یہ خود کمائے کچھ مال یا اس کو ہدیہ کیا جائے تو وہ اس کی اپنی ملکیت میں ہو جاتا ہے اول تو اس میں قول ہیں کہ یہ اس کا مالک نہیں ہوتا لیکن اگر ہم قائل ہو بھی جائیں تو بھی اس پر ذکاة واجب نہیں ہوگی کیوں لعدہ میں تمکنے ہی من التصرفات چونکہ اپنے مال میں بھی وہ تصرف کرنے کی ملکیت نہیں رکھتا ممنوع تصرف ہوتا ہے بالحاجر علی ہے یعنی اس پر ممنوع قرار دیا گیا ہے معنی کے معنی میں ہے وَإِنْ عَذِنَ لَهُ الْمَوْلَىٰ اگر اس کو مولا اجازت بھی دے کہ آپ اپنے مال میں تصرف کر سکتے ہیں تو بھی اس پر ذکاة واجب نہیں ہوگی لیتا زلزل ہی چونکہ یہ ازن مولا متزلزل اور عارضی ہوتا ہے یہ اس کو مستقل نہیں کر دیتا اپنے مال میں تصرف کے لیے وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُقَاتَبِ الَّذِي لَمْ يَتَحَرَّرْ مِنْهُ شَئِ اور اس میں فرق نہیں ہے کہ غلام پر ذکاة واجب نہیں ہوتی اور کنیز پر ذکاة واجب نہیں ہوتی چاہے وہ عبدِ قِن ہوں یعنی خالص مکمل طور پر وہ عبد اور کنیز ہیں جس میں آزادی کی اصلا کوئی وجہ اور زاویہ موجود نہیں ہے یا پھر وہ غلام ہو کہ جو کیا ہے آزادی کے لیے اس میں کوئی وجہ آ جاتی ہے جیسے المدبر عبدِ مدبر وہ ہوتا ہے جس کو اس کا مولا اور مالک کہتا ہے کہ میری وفات کے بعد تو آزاد ہوگا وَأُمِّ الْوَلَدِ اور وہ کنیز جس سے اس کے مالک کا بچہ پیدا ہوا ہو تو وہ بھی کیا ہوتی ہے آزادی کے قریب ہوتی ہے اگر اس کا آقا مر جائے تو پھر وہ اپنے بچے کی ملکیت میں نہیں جاتی جو اس کا وارث ہوتا ہے اپنے مثلا باپ کا بلکہ یہ آزاد ہو جاتی امی ولد اس کو کہتے ہیں وَالْمُقَاتَبِ اور عبدِ مُقَاتَبِ کی بھی دو قسمیں ہیں عبدِ مُقَاتَبِ مُطْلَقِ کہ جس کا کچھ بھی آزاد نہیں ہوتا وَالْمُقَاتَبِ الَّذِي لَمْ يَتَحَرَّرْ مِنْ ہو شئی اور وہ عبدِ مُقَاتَبِ کہ جس نے اپنے مولا کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ اہد و پیمان کیا ہوتا ہے کہ جنابِ میں آپ کو قیمت دیتا ہوں کمائی کر کے آپ کیا کریں مجھے آزاد کر دیں تو کہتے ہیں وہ مُقَاتَب کہ جس سے ابھی کچھ بھی آزاد نہیں ہوا یعنی اس نے اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی پیسے وغیر ادا نہیں کیے تو اس کا کچھ بھی ادا نہیں ہوگا لَمْ يَتَحَرَّرْ یعنی آزاد نہیں ہوا مِنْ ہو اس عبد سے شئیعن کچھ حصہ بھی تو وہ بھی آزاد نہیں ہوا کچھ حصہ تو وہ مکمل ابھی غلام چل رہا ہے تو اس کو بھی زکاة واجب نہیں ہوگی وَأَمَّ مَنْ تَبَعَزَتْ رَقَبَتُهُ لیکن ایک عبدِ مُقَاتب ہوتا ہے جس کا کچھ حصہ آزاد ہو جاتا ہے مَنْ تَبَعَزَتْ رَقَبَتُهُ جس کی گردن کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے یعنی اس نے اپنے مولا کے ساتھ آد و پیمان کیا تھا کہ میں آپ کو اتنی قیمت دے دوں کچھ حصہ دے دیا ہے تو کچھ حصہ اس کا آزاد ہو چکا ہے فَيَاجِبُ فِي نَصِيبِ الْحُرِّيَتِ بِشَرْطِهِ تو اس کی آزادی والے حصے میں زکاة واجب ہوگی بے شرط ہی اگر اس کے مال میں باقی شرائط وجوب پائی جاتی ہیں تو مثال کے طور پر وہ نساب کی حد کو پہنچ جائے اور باقی جو شرائط ہیں تو پھر اس صورت میں اس پر زکاة واجب ہوگی تو اس میں اس عبارت میں چھوٹی سی عبارت میں کئی مطالب بیان ہوئے ہیں خصوصا جو عبد اور کنیز کی اقسام ہیں تو جب تک وہ کیا ہیں غلامی میں رہتے ہیں تو اس وقت ان پر زکاة واجب نہیں ہوتی چاہے عبد قن قن یعنی خالص اور مکمل جو غلام اور کنیز ہیں اور عبد مدبر یعنی جس کو مولا نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہو جائے گا ام ولد یعنی وہ کنیز جس نے مالک سے بچے کو جنم دیا ہے اور اس میں بھی بوئے آزادی آ جاتی ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچے کی ملکیت میں نہیں جاتی بلکہ آزاد ہو جاتی عبد مقاطب کی دو قسم ہیں مطلق ہے کہ جیسے نے کچھ بھی قیمت ادا نہیں کی تو پھر اس پر تو زکاة واجب نہیں ہوتی لیکن عبد مقاطب مبعض ہے یعنی کچھ حصہ اس کا آزاد ہو چکا ہے چونکہ اس نے کچھ پیسے ادا کر دی ہے تو اس کی آزادی والے حصے میں مثلا آدھی قیمت اس نے ادا قیمت ادا کر دی آدھ ایسا اس کا آزاد ہو چکا ہے تو پھر اگر اس کا مال مثلا ہے آدھ مال وہ نساب کی اتق مہت جاتا ہے تو اس پر زکاة واجب ہوگی تو اس بحث میں جو اہم بحث تھی وہ یہ تھی کہ غلام اور کنیز یہ جو پرانے دور میں ایک سلسلہ چل رہا تھا ان پر زکاة واجب نہیں ہوتی تھی یہ جو بحث ہے اگر تو ہم کہیں کہ وہ مالک نہیں ہوتا اپنے مال کا تو پھر تو بغیر کسی اشکال اور اختلاف کے وہ اس پر زکاة واجب نہیں چونکہ اس کا مال اپنا ہے ہی نہیں ایک بندے کے پاس مال ہی نہ تو اس پر کون سی زکاة واجب ہوتی ہے چونکہ واضح سی بات ہے کہ وجوب کی اساس شارطی اس کے پاس نہیں ملکیت لیکن جب ہم قائل ہو جائیں کہ وہ مالک ہوتا ہے اپنے مال کا تو پھر بھی زکاة اس پر واجب نہیں ہوگی مشہور نظریہ یہی ہے صحیح عبداللہ بن سنان نکوفی جلیل القادر سی کا راوی ہیں وزیر مشیر تھے اپنے دور میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اس نے مال مملوک اور غلام کے مال میں کوئی چیز واجب نہیں ہوتی اور اگر وہ کیا ہے مہتاج ہو تو اسے کچھ دیا بھی نہیں جائے گا زکاة میں سے چونکہ غلام کا خرچہ سارا کیا ہوتا ہے اس کے مالک پر واجب ہوتا ہے وسیل وشیعہ باب چہارم ابواب من تاجب علیہ زکاة میں یہ روایت اور اسی عبداللہ بن سنان کوفی کی روایت ہے امام صادق علیہ علیہ سلام سے سالہ راجل وان حاضر ان مال المملوک آ علیہ زکاة میں امام کے پاس حاضر تھا کسی نے آپ سے سوال کیا مملوک اور غلام کے مال میں زکاة واجب ہوتی ہے فرمایا اگرچہ لاکھوں دیرم اس کے پاس ہوں اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی اگر وہ محتاج ہو تو پھر اسے زکاة بھی نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ اپنے مالک کے ذمہ ہے اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ وہ محجور علیہ ہوتا ہے ممنوع تصرف ہوتا ہے اس میں نص اور فتوہ کے لحاظ سے اتفاق موجود ہے کہ غلام اپنے مال میں ممنوع تصرف ہوتا باب حجر میں اس کی وضاحت بیان کی جائے گی تو یہ بھی زکاة کے وجوب سے معنی ہے اب ایک بات آئی تھی کہ اگر مولا نے اس کو ازن دیا اپنے مال میں تصرف کرنے کا تو آیا اس پر زکاة واجب ہوگی یا نہیں ہوگی جناب مقدس اور محقق اردبیلی جو تھے شہید ایسانی کے دور میں تھے اور جناب محق کرکی کے دور میں تھے نجف میں یہ رہے تھے ان کو بڑی دعوتیں میرا دی گئی تھی اسفان مرکز میں آ جائیں لیکن وہ نجف کو چھوڑ کے نہیں آئے تھے اور ایک فقی قطیفی ہیں ان سے منقول ہے کہ یہ کہتے ہیں اگر مولا ان کو اجازت دے دے غلام کو اپنے مال میں تصرف کرنے کی تو پھر زکاة ان پر واجب ہوگی ان کی دلیل کیا ہے خبر ہے قرب الاسناد میں امام سادق علیہ السلام کے فرزند ارجمند علی بن جعفر ارائیزی اس کی کتاب بھی ہے کتاب المسائل اس کو ہم کہتے ہیں توضیر المسائل کی طرح ہے اور یہ اس میں آیا لئیس علی المملوک زکاة اللہ بے اذن موالی ہے یعنی غلام پر زکاة نہیں ہوتی مگر جب اس کے موالی اور آقا اور مالک اس کو اجازت دے تو پھر ہوگی یہ وسائل و شیعب آپ چہاروں میں موجود ہے ابواب منتاجب علیہ زکاة میں لیکن اس کی سند میں زعف پایا جاتا ہے اور اصحاب کے نظر کے اس کا معنی بھی مہجور اور مطروق ہے اور اس سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ عبد پر زکاة ادا کرنا واجب نہیں ہے اپنے مالک کے مال سے کہ جس کے طاعت ملکیت میں وہ ہے مگر جب مالک اس کو اجازت دے کہ آپ میرے مال کی زکاة نکال کر ادا کریں یا ایسے مراد پھر استحباب ہو سکتا ہے اور لیتزلزلہ ہی کا معنی بھی پہلے بیان ہو چکا ہے چونکہ اگر مولا اس کو اجازت دے بھی تو وہ ازن متزلزل اور عرضی ہوگا وہ پرمننٹ ازن نہیں ہوگا اور جتنی بھی اقسام ہیں غلام کی ان پر زکاة واجب نہیں ہوتی چونکہ نصوص میں اطلاق پائے جاتا ہے اور تمام اقسام کو شامل ہے اور اگر وہ مبعض ہو مقاتب مبعض یعنی اس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے اگر کچھ حصہ جو آزاد ہوا اتنا مال وہ کیا ہو نساب کی حد کو پہنچ جائے تو اس پر زکاة واجب ہوگی چونکہ وہ حصہ تو اس کا آزاد ہے غلامی نہیں مقتضی موجود ہے اور معنی مفقود ہے مقتضی یہ ہے کہ زکاة واجب ہوگی کیونکہ زکاة کے وجوب کی دلیل اس کو شامل ہیں اور معنی مفقود ہے یعنی مملوک سے زکاة کی نفی کی گئی ہے اس کی مملوکیت والے حصے میں جو حصہ اس کا آزاد ہو چکا ہے وہ آزاد ہے اور اس میں اس کو زکاة واجب ہوگی بے شرط ہی سے مراد کیا تھا یعنی اس کی حریت اور آزادی والا حصہ مال کا موقع ہے زکاة کے وجوب کی باقی شرائط تک پہنچ جائے مثال کے تبور پر نساب کو پہنچ سال گزر جائے باقی جو شرائط ہوتی ہیں